موسیقی بہت سارے نکات ہیں اس کے اندر وہ یہ بھی ہے کہ عمرو المعروف اور نیجل منکر اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب ایک شخص جو واجب کو چھوڑ رہا ہے یا کسی معصیت کا مرتقب ہو رہا ہے وہ صرف آپ کی اعتمار سے واجب کو چھوڑ رہا ہے یا صرف آپ کی اعتمار سے معصیت کا مرتقب ہو رہا ہے اتنا نہیں ہو وہ اپنے اعتمار سے بھی واجب کو چھوڑ رہا ہو وہ اپنے اعتمار سے بھی معصیت کا ارتقاب کر رہا ہو لہٰذا اگر وہ اپنے حساب سے معصیت کا ارتقاب نہیں کر رہا آپ کے حساب سے کر رہا تو آپ کو پھر عمرو المعروف کی اجازت نہیں ملے گی وہاں پر موسیقی کا پھر ایک شخص روضہ نہیں رکھ رہا آپ کے ساتھ سے گناہ گاہ لیکن وہ جو روضہ نہیں رکھ رہا فرض کرنے وہ بیوار ہے اور اس بیمار کو اس بیماری کی وجہ سے روضہ چھوڑنے کی اجازت ملی ہوئی ہے تو آپ کے اعتمار سے وہ گناہ گار ہے اس لئے کہ روضہ نہیں رکھ رہا اپنے اعتمار سے وہ گناہ گار نہیں ہے اچھا ممکن ہے آپ کے اعتمار سے وہ اس لئے گناہ گار ہو کہ یار اتنی سی بیماری بھی کون روضہ چھوڑتا اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں میری بیماری اتنی ہے کہ روضہ چھوڑ گینا چاہیے اب آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ بیمار ہے اس کو بھی پتا ہے کہ وہ بیمار ہے لیکن فرض کرنے بیماری اتنی ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت مل جائے گی اس سے کم ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ملے گی اس کے اعتبار سے کہ بیماری اتنی بھی ہو تو چل جائے گی روزہ چھوڑنے کے لیے اور اس کو اتنی بیماری ہو گئی ہے اب آپ کے اعتبار سے یہاں تک آتی تو معاف ہوتا اس کے اعتبار سے یہاں تک پہنچی تو معاف ہو گیا اب آپ یہاں پر عمومی معروف شروع کر دیں نہیں نہیں منکر شروع کر دیں جائز نہیں یعنی اسلام نے جو اس پر روزہ معاف کیا ہے بیماری کی وجہ سے وہ اس کے اعتبار سے معاف کیا آپ کے اعتبار سے نہیں کیا بھئی وہ اپنے اعتبار سے سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا تو اسلام اس کی سوچ کا پابند ہے تمہاری سوچ کا پابند نہیں کہ ساری دنیا میں تمہاری سوچ چلے آپ غور فرمالیں یا ایک آدمی مثال کے طور پر کھڑیوں کے نماز نہیں پڑھنا بیٹھ کر نماز پڑھنا اچھا آپ کو اس سے زیادہ تکلیف ہے لیکن آپ کھڑیوں کے نماز پڑھنا ہیں آپ اس کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیں تم بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کو یہ اجازت دی ہے اسلام نے اس کی طاقت کے اعتبار سے اجازت دی ہے تمہارا جب اصل ہے وہ تمہاری طاقت کے اعتبار سے یعنی میں میکمینٹیکل بات کروں فرص کریں جنب علی اس کی بیماری کا لیول ہے پانچ تمہاری بیماری کا لیول ہے سات اس کو پانچ پر اجازت مل جائے گی کرسی بھی بیٹھنے کی ممکن ہے آپ کو ساتھ بھی نہ ملے اس لئے کہ آپ کی جو برداشت کی طاقت ہے وہ زیادہ ہے تو خلاص اقلامی یہ ہے کہ عمر بالمعروف اور نیلی منکر کے اندر جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ایک بات جو امپورٹنٹ ہے اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام اس بات کو اجازت دے کہ ہر جگہ پر وہی سوچ چلے اچھے یہ کی نماز کی حد تک روزی کی حد تک کرسی پر بیٹھنا یا مسال جتا پر بیماری میں روزہ چھوڑنا یہ تو ایک فرد دو فرد کی بات ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ مسئلہ یہ بیماری تنی خطرناک ہے جس میں کہیں نہ کہیں میں اور آپ مبتلا ہیں اور معاشرے کی ایک بڑی اکثریت اس کے در مبتلا نظر آ رہی کہ جو میں نے سوچا ہے بس وہی سب کے سب کریں مسال کے در پر ایک آدمی مومن ہے مسال کے در پر چالیس سال کی عمر ہو گئے اس کی پچاس سال کی عمر ہو گئے اس کے دن بیٹے بیٹے خیال آئے کہ یہ ہماری مجلسوں میں امام زمانہ کا تذکرہ نہیں ہو رہا اچھا فرس طرف اور کراچی میں کم سے کم کم سے کم بھی تھی ہزار علماء ان سب کی مجلس کو آپ دیکھیں یا میں ازاد کے اندر تو کم از کم ایک لاکھ مجلس بنتی ہیں آپ نے ایک لاکھ مجلس سنی اور ان ایک لاکھ میں کسی مجلس کے اندر امام زمانہ کا تذکرہ نہیں ہوا تو تو سوچ میں آتی بات لیکن آپ نے ایک ہزار لاکھ میں سے بشکل سے ایک ہزار ملی سے سنی ہیں سانٹھ دل میں آپ کتنی ملی سے سن سکتے ہیں ایک ہزار بھی میں زیادہ کہنا اور روزانہ دس ملی سے سنیں گے تو ابھی آپ چھے سو ملی سے سن پائیں گے اور میرے خیال میں دو مہینہ آٹھ دن تک کوئی بھی دوائیوہ دس ملی سے روزانہ نہیں سنتا تو بڑی مشکل سے آپ نے جناب پہلی پچاس سو ایک ہزار سو ملی سے سننے پچاس ملی سے سننے کے بعد آپ ایک لاکھ ملی سےوں کا اپنی مرضی سے فیصلہ بھی کر رہیں اور اس کے بعد یعنی آسان ترین کام اچھا یہ نہیں سب دے کہ محمد صاحب نے کوئی میسج پڑھ لیا اور جناب پچاس تب گئے نہیں میں تبتے اور چلے بندر نہیں ہوں دس سال سے میسجز آتے ہیں اس کے اور بے تہاشے میسجز آتے ہیں یعنی یقین جانی ہے جتن لوگوں کو میں سکھاتا ہوں سکھانے سے بڑا ایک بہت چھوٹا تعلیم ہونے کے ناتے آپ ازدان تشریف فرمایا تو پدر آدمی بھی ساتھی بیٹھے ہوئے اور شاید کوئی اچھی بات سکھا پا رہا ہوں تو میں تو بیس پھٹیس کو سکھاتا ہوں لیکن یقین جانی ہے مجھے سکھانے والوں کی ارادت بہت زیادہ اگر میں اپنا وڈسپاک کو دکھاؤں کوئی ایسے ایسے مشورے اور ایسے ایسے تبلیغی حدیث میرے پاس آتی ہیں کہ مولانا کم از کم آپ انسان بن جائے ہم بنے یا نہ بنے آپ کا انسان بننا زیادہ ضروری ہے اور اتنے مشورے آتے ہیں اور صرف میرے تک مشورے نہیں آتے علماء کرام کے لئے ہمارے مولمیوں کو امام زمانہ بات پڑھنے چاہئے ہمارے مولمیوں کو یہ کرنا چاہئے ہمارے مولمیوں کو وہ کرنا چاہئے تمہاری سوچ تم کو مبارک اچھی سوچ ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں ساری دنیا وہی سوچنا شروع کر دے یعنی یہ ہماری عدم برداشت کا حصہ بنتا جا رہا ہے منحف القوم تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ عدم برداشت جو ہے نا ہم منحف القوم ہماری زندگیوں کا حصہ بنتا جا رہا ہے یعنی ہم ہر مقام پر یا اکثر مقامات پر جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں بس وہی سب سوچیں جو ہم یعنی اگر دین کی بات ہے تو جس انداز سے ہم دین پر عمل کرتے ہیں سارے دنیا اسی طرح سے دین پر عمل کریں اگر آج ہم سیریس ہو گئے ہیں دین کے بارے میں تو سارے دنیا بس اگدم سے سیریس ہو جائے پلٹ کر ان سے پوچھ لیا جائے کہ آج آپ سیریس ہو گئے بہت مبارک ہو کہ آپ دین کے بارے میں سیریس ہو گئے لیکن آپ کی عمر مبارک کتنی ہے چالیس سال کے عمر تو دین آپ پر واجب کب ہوا تھا پترہ سال کے عمر میں تو آج چالیس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم درمیان میں آپ نے جو ہے وہ پچیس سال گزار دیئے نون سیریس حالت میں تو اگر آپ کے پاس پچیس سال کے اجازت ہے نون سیریس گزارنے کی تو دوسرے کو بھی اجازت نہیں پچیس سال کی وہ بھی انشاءاللہ جو سیریس ہو ہی جائے گا یہ کونتو شرافت ہے کہ کلکل جگہ آپ سیریس نہیں تھے تو ہر مولوی بیکار تھا اور ہر بسان بات بیکار تھی اور آج آپ سیریس ہو گئے تو دنیا کے جناب الہارات آپ داڑی رکھ لے آج ہی رکھ لے بس ختم آج اگر نہیں رکھی تو یہ منافق اور کافر اور جنم اور پتہ نہیں آپ جنت کی ٹھیکے دار امرابی المعروف کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ ہے بات کہ آپ جو ہے وہ اس بات کو ضرور دیکھیں کہ آیا سامدے والا کسی تک گناہگار ہے واقعا گناہگار ہے بھی کہ نہیں ایک بڑی امپورٹنٹ اگزیمپل بھی یہاں پر آتی ہے بات البتہ بکس ہوگئے میں جندازہ ہے لیکن ایک اور اگزیمپل آتی ہے مثلا جہاں فتاوہ کا اختلاف ہے فتاوہ کے اختلاف کے تبار سے فرض کریں جناب علی کے ایک مرجے کے تبار سے چاند ہو گیا دوسرے کے تبار سے چاند نہیں ہوا اب آپ کے تبار سے چاند نہیں ہوا آپ کے لئے روزہ رکھنا واجب ہے عید کا چاند نظر نہیں آیا دوسرے والا اس کے تبار سے چاند ہو چکا ہے وہ خواہ رہا ہے تو اب یہاں پر عرب المعروف بنتا نہیں ہے وہ اگر کھا پی رہا ہے تو اس لئے کھا پی رہا ہے کہ اس کا مرجے کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا حرام ہے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ آپ کا برزہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہے تو ابن محروف میں اس بات کو بھی مدن نظر رکھنا ضروری آتنے سے ایک سلوات پڑھ دیگا محمد وعالمان